سیدنا امام عبدالی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک روایت میں میں فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیا بندہ جب محبت سے ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ ایک فرشتہ گناہ فرماتا ہے اور اس فرشتے کے پر اللہ زمین و آسمان سے بھی بڑے بناتا ہے اور جب وہ فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت کے سمندر میں ڈبو دیتا ہے وہ فرشتہ جب خوب بھیگتا ہے اللہ اسے فرماتا ہے کہ اب خلا میں چلے جاؤ وہ خلا میں جاتا ہے اور پروں سے قطرے گر رہے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشتے پروں کو جھار دو سارے قطرے گر جائیں جتنے قطرے گردے ہیں اور قطرے میں ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور تمام فرشتوں کی نیامت کی سوئیت ہے اللہ نے بیوٹی یہ لگا رکھی ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کے لیے دعائی مطلب کرتے رہتے ہیں